اور پاکستان میں امریکی مشن کے نائب سربراہ انڈریو شوفر نے 31 مئی سے 3 جون تک کراچی کا دورہ کیا جس کا مقصد پاک امریکہ سب اتحاد فیم ورک تھا پاکستان میں صحت اور تعلیم کے شبائجات میں امریکہ کے تعاون اور عظم کو اجاگر کرنا تھا ریپورٹ دکھاتے ہیں آپ کو امریکی مشن کے نائب سربراہ انڈریو شوفر کا چار روزات دورہ کراچی سرکاری اہدداران، ڈاکٹرز، انسانی حقوق کے نمائندگان سے ملاقات نے کی وہ امریکی حکومت کی معاونت سے چلنے والے انگلیش ورکس پروگرامز کے طلبہ سے بھی ملے امریکہ اور پاکستان کی جانب سے ایک فریم ورک برائے سب اتحاد کی تیاریاں جاری ہیں بی سی ایم اینڈریو شوفرز، وزیر بحری امور، پیسل سرزواری، حکومتی عہدداران اور نجی شعبے کے سربراہان کے ساتھ گول میز مذاکرات میں شریک ہوئے جس کا مقصد پاکستان کی شپنگ سانت اور مجموعی معیشت کی طویل مدتی مسابقت میں اضافہ تھا امریکی مشن کے نائب سربراہ ان چوبیس طلبہ سے بھی ملے جو امریکی گرانٹ سے امریکہ جا کر ناسا کے خلائی مشن کا حصہ بنیں گے بی سی ایم اینڈریو شوفر نے امریکی حکومت کی ایانت سے انگلیش ورکس پروگرام کی اختتامی تقریب سے خطاب کیا اینڈریو شوفر نے وزیر محنت سندھ اور سندھ کمیشن برائے انسانی حقوق کے ہمراہ ایک مباحثے میں حصہ لیا جس نے مزدوروں کے حقوق کی خلاف ورزیوں اور بچوں سے جبری مشقت کے مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا